چانگی صاحب ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی جب پی ایم ایل این سے نیگوشیشن کرے گی جس کی بات ابھی نواز شریف صاحب نے انانس کر دی ہے تو سب سے ڈیمانڈ کیا ہوں گی ایسی جو کہ پیپلز پارٹی رکھنا چاہے گی وٹ ویل بی در ایڈ لائن جس سے آگے کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکی آپ کے پینل میں جتنے خواتین اور مرکت بیٹھے ہیں ان سب سے میں ان کا احترام کرتا ہوں انتے پیار کرتا ہوں انتے جھتا بھی ہوں اور پارٹی کرنے میں بڑی موتاد ہونا پڑتا ہے مجھے نمبر دو جو آپ نے سوال پوچھ گا ہے یہ میرا احتیار نہیں ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ ہم احتیار نہیں گے کیا بات کریں گے کیا شرائط ہوگی یہ قیادت کا احتیار ہے قیادت بات ہی کریں گے ہم من سے یہ پوچھیں کہ یہ بات ہی تمہیں کہوں گا ہاں پاکستان کے لوگوں کی اگر عذابوں میں سے جان چڑھانی ہے تو پاکستان کی تمام کیا کی پاتھیوں کے قیادتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا پاکستان کو گورانوں سے نکالنا ہوگا سب میں جانگی سب بہت شکریہ سب بہت شکریہ سب آپ کے وقت کا دیکھیں اندریکل کی جواب انہوں نے دیکھیں بڑا برائے راس جواب انہوں نے دیکھیں اگر مسائل سے نکالنا تو کٹھے بیٹھیں بس خیبر پکستان کی مینڈیٹ کیا اور راوی چیہری چیہ لکھے گا وہ میر بخاری صاحب حوصلہ وہ جو بارڈا صاحب نے اور ان کے طارقیوں نے میک ہاں وہ جو مطلب کچھ لوگوں کو کچھے سعودے کی ہوئے تھے کبھی آپ کو پیسے ہم دے دیں گے تو وہ طوڑے پھر واپس کر دیں نئے نوٹ والے سر ابھی تو نگینا کیا بکتا ہے ابھی ایڈواز واپس دی لے گا ایڈواز واپس دی لیے گا ایڈواز واپس دی لیے ہاں تو کیارا لے گا پھٹک صاحب کو کو یہ بڑا مشکل فیصل اچھا چوڑی صاحب کی ریکویسٹ آئی ہے چوڑی صاحب کی ریکویسٹ آئی ہے جو توڑے جن کے ساتھ سعودے ہوئے تو ایک کا توڑا ہمیں بھی چاہیے اب دو تین دن سے ہم نے کر کر آگے کچھ نہ کچھ تو سیٹے انہوں نے آزاد مقبران کے بارے آزاد آنیلسٹ کے بارے آزاد آنیلسٹ کے بارے آرکھن کپیلی نہیں پھولا آجوی دیرے ساری مقابل کریں مرطبہ بات کریں میں کہا رہا ہوں گا میں کچھ کہا رہا ہوں گا میں نے جو کہنا تھا جسٹ آگئی ہے اچھا خیر وہ توڑے آپ نہ امید نہ رکھیں ایک سوال ہے ایک سوال ہے آپ سب سے دیکھیں اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوں اس وقت اس اسیمبلی میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو آزاد امیدوار کے چالیس پچاس کے گروپ کو دلے کر جائے اس کو سنبھال کے رکھے کوئی پرویز خٹک نہیں ہے کوئی امیر مقام کو جتانے کی کوشش میں نے دیکھا رہا ہوں سبائی میں امیر مقام کو اپنے ہلکے اپنے بھائی کو ٹکٹ دیا تھا اگر ہوگا بھی تو دو تین ایم پی اے جو آپ کو ایک گلو چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ساروں کو اکٹھا بھی رکھے گا کوئی اس کو ٹرسٹ بھی کرے گا ناصر یہ کہ ان کے لئے جانا مشکل ہے لیکن جائے گا کس کے پاس جائیں گے کس کو کہیں گے کہ بناو مجھے لگتا ہے ایک بڑے کیلکولیٹڈ بڑی بات چیت کر کے ایک حکومت بنانے دی جائے گی بنانے دی جائے گی یہ ضروری بھی ہے یاد کیسر صاحب کے چھوٹے بھائی ایم پی اے لیکٹ ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے مزید لیجٹی پسی اگر امران خان صاحب کے اختیار میں ہوا تو علی امین گھنڈاپور آپ کا چیز ہے لیکن اس کو ریچک کریں دیکھیں نا آج گھنڈاپور صاحب جیت گئے ہاں جیت گئے میا صاحب کہہ رہے ہیں یہ میا صاحب کہہ رہے ہیں that we are the single largest party صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یاد آپ تو غصہ ڈاٹنہ دونہ شروع ہو جائے اے وہ دل سے کہہ رہی ہیں ہاں یہاں تدیوں میں ہی مسلا ہے سنگل largest party پی ایم ایل این ہے یہ سچ ہے ٹیکنیکلی تو وہ اس نے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جناب باقی سارا انڈیپینڈنٹ ہے تو پارٹی سب سے بڑی مون ہے اس کے بعد ٹیکنیکلی ہو چودی صاحب سچ ہے یہ آپ نے ہمارا سارا سالدہ خراب کر دیا وہ وارڈا صاحب کو بھی اور ان کا جو ساتھی ہے یہاں ان دونوں کو مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ جرا لاب لئی ہے چوئی صاحب آپ میرے چوئی صاحب آپ نے کسی ڈیریکٹ ہو جاؤ مرمانی کرو میں بات کرتا ہوں اس پینل میں جو سب سے زیادہ دوست ہے فیصل مورڈا کا اس کا نام ہے کاشف اباسی صاحب آپ اپنے آپ کو چین کو زیادہ چین پیچھو وہ ڈالر ذرا واپس کرتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ہمیں جیغہ بننے نہیں زمداری اور دے رہے ہیں یہ ڈالر تو انہوں واپس کر دیئے وہ لے جنرے تو انہوں جیڑے تیتے سن لے جنرے واپس یا اگر ضرورت نہیں دے رکھواتے ان کو جرسے واس دے میں چاہ یہ بتایا ہے مجھے مجھے جانا نا زب سے بات بتائیں کہ یہ سنگل لاڈس پارٹی ہے آپ کی نسی کی سی ایم ساب میں واقعی شیرز بات کر رہے لگا یار وہ نے فورڈ ورننگ دے دیا وہ واقعی سنجیدہ بات کر رہے لگا وہ یہ ہے کہ مجھے میاں نوازشیف صاحب کی تقرید سن کے یہ نہیں لگا کہ he is not candidate he is not candidate یعنی مجھے ان کی تقریر اور ان کا جو total مزیراعظم candidate نہیں ہے نہیں وہ خود ہیں ابھی بھی ہیں چیف منسٹر کا candidate کون ہے اس تقریر کو سن کے کیا لگا وہ ان کی بیٹی مجھے ان کی تقریر کو سن کے بیٹی